اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے اچھا جو آج کا ٹوپک ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے اور جس کو بھی میرے نوٹس آئیے وہ اس نمبر پہ رابطہ کر کے ورچ سیپ کر کے نوٹس لے سکتے ہیں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں What does IEP stand for? اب دیکھیں اس میں چاروں اپشنز آپ کو ایک ہی طرح کی لگ رہی ہیں لیکن کریکٹ اپشن ہے individualized education plan B is the correct answer next the written document that guide and support the child and their family to have assessed early intervention services اب دیکھیں یہ وہ plan ہے جس میں ہم بچے کی family کو information دیتے ہیں services دیتے ہیں انہیں بتاتے ہیں کہ اگر آپ کو بچہ disabled ہے کسی issue کوئی issue ہے اس کے ساتھ تو آپ نے اس کو کس طرح سے tackle کرنا ہے کس طرح سے لے کے چلنا ہے اس کی medication کیا ہوں گی اس کے لئے treatment کیا ہوں گی یہ ہم سب بتاتے ہیں IFSP میں individualized family sport plan میں then B is the correct answer next step programs designed to meet special learning needs of student is called special education یہ special education کی definition بھی ہے کہ ہم اس میں ایسے programs design کرتے ہیں جسے جو diverse student ہیں جن کی needs مطلب نورمل بچوں سے change ہیں ان کی ضرورت کے مطابق ہم ہر چیز کو design کرتے ہیں جسے ہم بولتے ہیں special education next specialised services provide to infants toddler age birth to three means means پیدائی سے لے کے تین سال تک who are at risk for or are showing signs of developmental delay means ان students کے لئے بھی جو risk میں ہوں means اگر اس مطلب ان کے جو بھی condition ہے اگر ان کی condition بہتر نہیں ہوتی تو وہ بچے disable ہو سکتے ہیں risk میں ہے وہ اور یہ بھی ہے اس میں کہ ان کے جو developmental ہے وہ delay ہوتی ہے means means ایک جو normal بچے کی growth ہے اس سے وہ delay ہوگا مطلب اگر بچہ چلنا start کر دیتا ہے سال کی عمر میں یا ڈیڑھ سال کی عمر میں تو وہ بچہ چلنا start نہیں کرتا تین سال کی عمر میں چار سال کی عمر میں means اس کی growth میں issues ہیں تو ایسے لوگوں کو ہم جو services provide کرتے ہیں اسے ہم بولتے ہیں early intervention means جلد از جلد کوئی بھی جو disease ہے اس کا diagnose کیا جائے ہمیں پتا چلے کہ اگر disability ہے تو وہ کیا ہے کس age پہ ہے اس کی severity کیا ہے اور اس کو ہم overcome کس طرح سے کر سکتے ہیں یہ ایک بہت بڑا factor ہے کہ اگر آپ کی early intervention ہو جائے جلد از جلد آپ کو پتا چل جائے کہ کیا مسئلہ ہے تو آپ اسے cover کر سکتے ہیں لیکن mostly جو parents ہوتے ہیں انہیں نہیں پتا چلتا جیسے وہ یہی سمجھتے کہ اچھا چال لے گا چال لے گا اچھا ہو جائے گا ٹھیک ہو جائے گا اس طرح کرتے کرتے وہ بہت دیر ہو جاتی ہے اس چیز کو پھر انہیں جا کے ریلائز ہوتا ہے کہ اچھا اس بچے کے ساتھ تو یہ مسئلہ ہے تو اس کو cover کرنا مشکل ہو جاتا ہے لیکن جتنا جلدی ہم diagnose کر لیتے ہیں اس کو cover کرنا easy ہو جاتا ہے ہمارے لئے then a is the correct answer early intervention next dash is a written document plan for students age 3 to 21 with disabilities developed by a team of professionals اب اس میں سارے professionals ہوں گے جیسے کہ teachers therapists etc psychologists یہ سارے اس میں آ جیں گے and the children's parents اب اس کے parents بھی ہوں گے it is reviewed and updated yearly اسے ہر سال review کیا جائے کا دیکھا جائے گا کہ جو ہم نے plans note کیے تھے جو time table set کیا تھا جو ہم نے goals set کیے تھے کیا وہ achieve ہوئے ہیں یا نہیں it contains a description of a child's level of development learning needs goal and objective and services the child will receive اب اس میں سارے چیزیں آ رہی ہیں تو یہ کیا ہے iep یہ iep کی complete definition ہے کہ اس میں ہم کیا کیا چیزیں provide کرتے ہیں یہ iep design کیا جاتا ہے 3 to 21 age کے لئے اور جب iep design کیا جاتا ہے تو اس میں سب include ہوتے ہیں means آپ کے therapist آپ کے speed therapist physiologist آپ کی teacher parents کوئی neighbors انگر بہت close ہیں کوئی family member یہ سارے اس میں add ہوتے ہیں ان سب کو بٹھا کے یہ plan set کیا جاتا ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے جو ہم چیز بچے کو سکول میں سکھا رہی ہیں وہی چیز آپ گھر میں بھی repeat کریں جس سے بچے کی development تیزی سے ہو سکتی ہے اس کی disability کو ہم overcome کر سکتے ہیں next point اس میں یہ ہے کہ یہ yearly update کیا جاتا ہے means اگر ایک سال بنایا ہے تو دوسرے سال ہم اس کو بیٹھ کے review کریں گے کہ کیا جو ہم نے goal set کیے تھے وہ یہ complete definition ہے ie p next a written plan for an infant and toddler اب دیکھیں اس سے آپ اندازہ لگا لیں گے infant and toddler کی بات ہو رہی ہے means age birth 3 years old means 3 سال تک بچے کی بات ہو رہی ہے and his اور her family اور اس کی family it is developed by a team of people who have worked with the child and their family and is reviewed and updated yearly یہاں بھی یہی بات ہے کہ اسے yearly ہم update کریں گے it contains a description of the child's level of development need of the child and family outcomes and objectives and services to be provided اب اس میں دیکھیں یہ بھی ایک detailed definition ہے کس کی IFSP کی اس میں ہم کیا کرتے ہیں جیسا میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ ہم بچے کے ساتھ اس کے parents کو guide کرتے ہیں دیکھیں IEP میں تو ہم بچے کو لے کے چال رہے ہیں اس کے اوپر کام کر رہے ہیں لیکن جو IFSP ہے اس میں ہم کرتے ہیں parents پہ کیونکہ تین سال کے بچے کو ہم ٹیکل نہیں کر سکتے اس کی چلیں گے تو اس میں بھی ہم یہ سب کچھ کرتے ہیں کہ ہم اپنے گول سیٹ کرتے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں کیا ہم نے گول سیٹ کیا ہماری آوٹکمز کیا ہم جو ہم نے objective سیٹ کیے تھے کیا وہ فلفیل کر سکے ہیں کیا نہیں تو یہ کمپلیٹ and implemented by PL 99 457 اب یہ کیا ہے یہ ایک لہ ہے جس میں جو ہمارے handicapped سٹوڈنٹ ہیں ان کو گرانٹ دی جاتی ہے انسینٹیو دیا جاتا ہے اور ان کے لیے ایک پلین بھی بنایا گیا ہے کہ کس طرح سے ان بچوں کو لے کے چل لے ان کا ٹریٹمنٹ فری ہوگا یہ تمام میں نے آپ کو سکرین شوٹ بھی سینڈ کی آپ یہ پڑ سکتے ہیں تو اس میں جو کریکٹ آنسر ہے وہ یہ ہے ڈی امید کرتے ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اچھا میں نے آپ سے ایک اور بات شیئر کرنی تھی کہ آپ اپنے ایریا کو ہی ٹچ نہ کریں اگر آپ ہی کی تیاری کر رہے تو ایسا نہیں کہ آپ نے سی فور سی ہی کی تیاری کرنی ہے آپ نے جو سبجیکٹ دسکس کیے گئے ہیں یہ پارٹ بی ہے آپ نے اس کو بھی سٹڈی کرنا ہے کیونکہ جو ایم سی 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 کا پیپر آیا ہے اس میں بھی باقی سارے سبجیکٹ کو بہت دیٹیل میں دیکھا گیا ہے تو یہ ہی ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ آپ کے پیپر میں ایسا ہی ہوگا کیونکہ جو سکسٹین کا پیپر ہوتا ہے اس میں سارے سبجیکٹ کو ڈسکس کیا جاتا ہے تو آپ نے دونوں جو ایکس ایڈوکیشن تب تک اللہ حافظ